جینیو کے بارے میں ڈلی پولیس نے اپنے انویسٹیگیشن کے بارے میں ٹپنی کی ہے اس پر تو مجھے کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ چل رہا ہے ماملہ لیکن کچھ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت دمبیر ہیں کہ جو سٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے تھے جو اپنے کو سمیسٹر میں ریجسٹر کنانا چاہتے تھے اس کو آپ روک رہے تھے اور اس کو روکنے میں آپ سفل نہیں ہوئے تو آپ نے ہنسا کی آپ نے سرور کو بھی توڑ دیا ایک بار ٹھیک ہوا تو دوبارہ توڑ دیا یہ کونسی بات ہے یہ کیوں ہونا چاہیے مشیو ڈیالر پڑھنے کے لئے ہوتے ہیں اور جینیو ٹیکس پیئر کے پیسے پر چلنے والا ایک پردشت کے اندیو وشیو ڈیالے ہے تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے ہنسا غلط ہے کوئی بھی کرے کاروائی ہونی چاہیے ویروت کرنے کا ادھیکار ہے لیکن جو ہمارے ویروتی دلوں کے نیتاگن وہاں جا کے بھاشن دے رہے ہیں انہوں نے کبھی یہ سوال اٹھایا کیا کہ سرور کو جو ٹوڑا گیا وہ غلط تھا اس پر کیوں نہیں کہتے ہیں آپ انہوں نے کبھی یہ بات کہی کیا کہ جو بچے اپنے کو ریجسٹر کرا کر کے پڑھنا چاہتے تھے ان کو روکا جا رہا ہے اور بعد میں ہنسا کی گئی لوگوں کو پیٹا گیا یہ ٹھیک نہیں ہے جینیو کی ایک بہت بڑی دراست رہی ہے وہاں ایک سے ایک آئی ایس آفسر بنے ہیں آئی ایف ایس بنے ہیں وہ بھارت کے پیجیگا ایمبیسٹرس بنے سیگیٹری بنے بڑے بڑے پترکار بنے جینیو کی وہ آواز کہاں کھاموش ہے کیا وہاں کے آواز کھالی ہنسا بنے گی کہ ہم جو بردستی لوگوں کو ریجسٹر کرنے سے بھی روکیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے پولیس اپنا کام کرے جو بھی دوشی ہو اس کے خلاف کبائی ہونی چاہیے کیسا چاہیے نہیں ہے کہ پہلے بھی وائس چانسل کا گھراؤ کیا گیا تھا گھنٹوں بھر ایک ایک دن اور پورو میں گھٹنا گھٹ چکی ہے کہ ایک پتہ دیکاری اس گھراؤ سے اتنے بیمار پڑ گئے کہ ایمبولینس کو بلانا پڑا تو ایمبولینس کو بھی نہیں آنا دیا جارہا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ابھی دیکھا آپ نے کہ شانتی نہیں کہتے ایسے پتشتر وشو دیالے میں سوپندہ سوپتہ ایسے بدوان انٹیلیکچول اور ایمپی کو ساتھ گھنٹے بند کر دیا گیا ایسے پہلے گے دوارہ تو مطلب اور ان کے جو ایک گروہ ہیں عرفان حویب صاحب پروفیسر صاحب انہوں نے کیرال کے راجپال کو بولنے سے رکھ دیا تو آپ سب کریں گے کہ ہمارے ادھیکاروں کو قرب کرتے ہیں اور دوسرے کو آپ بولنے نہیں دیں گے اور بولے گا تو آپ کمرے میں بند کر دیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے دیش کے سامنے یہ سچائی جانے چاہیے